موسیقی اسلام علیکم فرس اف اول آپ کو خوش حمدید کہتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل ایکسپلورنگ پاکستان بدزیشان پر امید ہے آپ صحت اور امان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے ایج یوزیل میری آج کی ویڈیو میں بھی آپ کو لطف اندوز ہونے کو ملے گی نئی جگہ جو کے ڈھکی ہے یہ پاکستان کے صبح کے پی کے زلہ ڈی آئی خان پر قصبہ ہے کل چشمہ کا کلوڈی ویدر تھا دوستوں کے ساتھ گف شب کے دورانی اچانک ڈھکی کا پلین بن گیا پچاس کلو میٹر کا سفر چھٹکیوں میں گزر گیا اور کچھ ہی دیر میں ہم ڈھکی کو جا پہنچے ڈھکی اور اس کے پاس پاس کے رہنے والے لوگ بہت زیادہ دل کے کھلے اور انتہا کے مہمان آواز ہیں بہت زیادہ دل کے لئے بہت زیادہ دل کے لئے ٹھیک ہے 사가 ڈートール ڈート meat 弙ی د Beng ot associτی کنید گوiersچنید گوستنید کنیدšی و ن prob śm است تو سریعا موسیقی 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 دکی کی ابوہوا مددر ہے یہاں گرمیوں بہت زیادہ برشیں ہوتی ہیں اور سرکیوں میں یہ علاقہ کافی پشک ہو جاتا ہے دکی کا سلانہ اوستن درجہ حریار 33 سینٹی گریٹ ہے پاکستان کے پاس تقریبا ایٹین ٹوائنٹ ڈائن ہیکٹر غیر کاشتکاری رکبہ ہے اگر ہم اس پر خنجور کے باغات لگائیں تو یہ پاکستان کے ذریعے موادلہ کا بہت اہم ذریعہ بن سکتے ہیں جن میں تین سو اقسام پاکستان میں پائی جاتی ہیں اگر ہم بات کریں پاکستان کی ان مشہور جگہ کی جہاں خنجور کے باغات ملتے ہیں تو ان میں ڈھکی کو نمیہ حصیت حاصل ہے دقیقی خنجور کو سائنسی اصلاحات میں تیسری بڑی خنجور سمجھا جاتی ہے یہ بہت زیادہ برامت کی جاتی ہے اور ڈالر کی شرعہ کے ساتھ ہی اس کی قیمت بڑھ رہی ہے سیزن سے پہلے اس کی خریداری کے لیے بکنگ کی جاتی اس کا پلانٹنگ سیزن 15 فیبری سے 15 سکتمبر تک ہوتا ہے کو کھنچن سیزن 12 فیبری ڈالر کی شرعہ کے لیے اس کے لیے مزید جانتے ہیں ہمارے مقامی دوست کیسر اقبال خان سے ہم نے کہ یہ ان پروسسس ہے اور اسے جو بنا ہوا ہے اب یہ دیکھیں وہ جو پہلے بتایا تھا وہ ان پروسسس تھا یہ بھی ان پروسسس ہے اور یہ جو تیار ہو چکا ہے اس کی تقریبا تین ورائٹی ہیں جو اچھا ہوتے ہیں ہم اس پر عدا کرتے ہیں اسے اچھا ہوتا ہے جو سافتے بیس ہوتا ہے وہ سامنے پڑا ہے یہ جو ہے کہ تین کائنٹز ہوتی ہیں جو تین کائپس ہیں جیس کا کلر ہوتا ہے جو زیادہ ہے سوٹا ہے اس کی قیمت مکمل ہوتی ہے اس سے تھوڑا سا ٹھکا۔ چادہ کرتے ہیں اس کی قیمت قیمت زیادہ ہے۔ ساٹھا پہی بڑھیوں کے س psychopathات ہوئے۔ سب، اس شکت کا صور بالکل تیسل ہے۔ باقی یہ جو ہے کہ سارا یہ ابھی پشک ہو چکا ہے تیار ہو چکا ہے اور وہ جو سامنے ہے یہ سامنے سارا پڑا ہوا ہے وہ ان پراسز ہے تو آپ کو وہ جو ہے کہ طریقہ کار چیک کراتے ہیں کہ وہ جو ہے بٹی میں تیار ہو رہا ہے اس کا طریقہ کار آپ کو بتاتے ہیں یہ جو سامنے ہے یہ رنگ کارٹ پڑا ہوا ہے جس کی ایک ڈرام کی قیمت باسٹھ ہزار پانچ سو روپے ہے اور تقریبا پہلے یہ جو ہے کہ یہ چھوارا وغیرہ تیار جو پڑا رہے ہیں تو اس میں یہ جو ہے ٹاب میں تقریبا داس کلو پہلے ڈالتے ہیں اور سیکنٹ اینڈ دو کلو ڈالتے ہیں تو یہ جو ہے کہ اس کی قیمت کا آپ کو بتاتا ہے رنگ کارٹ میں تیار ہوئی تو باسٹھ ہزار پانچ سو ہے اور ایک ٹاب میں تقریبا داس کلو پہلے ٹائم میں ڈالا جاتا ہے اور دو کلو از ہر کے وقت ڈالا جاتا ہے تو یہ پراسز ہو رہا ہے اوبر رہا ہے پانی اس کے اندر پر بیٹ ڈالیں گی پھر وہ جو ہے دوکے ہوگا رہا ہے اس کے اندر ڈالیں گے ڈبو کر خوش کرنے کے لئے رکھ دیں گے کیونکہ اسے تیار ہونے میں یہ جو ہے کیا بھی یہ جو ان پراسز ہوتا ہے تو ان ٹائم تقریباً دس منٹ لگتے ہیں اس کو دبونے میں جب اس کو خوش کرنے کے لئے ہم دالتے ہیں تو تقریباً آٹھ سے دس دن لگ جاتے ہیں سات دن بھی لگتے ہیں سات آٹھ دن میں خوش کر جاتے ہیں اس کے بعد پیک ہو کر سکھر میں جاتا ہے اس کے بعد دبئی جاتا ہے سعودی اریپیا جاتا ہے انڈیا میں جاتا ہے گنگا وغیرہ میں تو یہ جو لوگ اپنے رسومات وغیرہ دا کرنے کے لئے اسے استعمال کرتے ہیں میڈیسن کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں اور اس کے طرح طرح کے بینیفٹ فوائد ہیں ادھر دیاتی علاقوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اور سب سے بڑی جو اچھی بات ہے ہمارے علاقے کے جو لوگ ہیں ان کو یہ جو ہے روزگار مہیا ہوتا ہے اور اس کا یہ فیدہ ہے تقریباً یہ جو بے روزگار نوجوان ہیں ہزاروں کی قداد میں یہ کام کرتے ہیں ایک وڑی پر تقریباً تقریباً تیس پینتیس افرات کام کرتے ہیں پر ڈے اور ان کی یہ جو ہے مزدوری وہ بھی اچھی ہو جاتی ہے یہ میں کہتا ہوں کہ یہ جو سربراہان ہے ان کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایسے یہ جو ایسا روزگار ہے ایسا اس قسم کا کروبار ہے جسے ہاں پھر ان کو فیدہ ہوتا ہے بلکہ ہمارے علاقے کے یہ جو نوجوان ہیں بے روزگار ہیں ان کو بھی اس سے فوائد حاصل ہوتے ہیں بہت زیادہ اس کیا ہوتا ہے اسلام علیکم پہ ترہ ترہ کی بریٹی پڑی ہوئی ہیں جس طرح کہ یہ سامنے ڈھکی کھجور ہے اس کے بعد یہ ساری ڈھکی کھجور ہے یہ پر مازو خجور ہے یہ ربائی ہے رنگینو ہے وہ مکیلی ہے اس کے بعد آگے یہ دیکھیں مضافاتی پڑی ہوئی ہے یہ خوشک ہے یہ چوارہ پڑا ہوا ہے جو کاربیٹ کے ذریعے بنا ہوا ہے وہ اسیل چھوارا ہے وہ سامنے دیکھ لیں اسیل چھوارا ہے اس کے بعد بیر بیر ریٹی پڑی ہوئی ہے یہ پڑا ہوا ہے یہ جو آسکتی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں گول یہ جو ہے اس کی طرح یہ جو ہے ناشپادی کی طرح ہے اس کے بعد یہ تازہ یہ جو ہے تازہ لوکل خجور میں ہے اس کے بعد یہ جو ہے کہ ہمارے لگر کہتے ہیں نہیں یہ کلے والی جو کہتے ہیں اپنے دپان یہ وہ خجور ہے اس کے بعد یہ سامنے سامنے یہ بخار پڑی ہوئی ہے یہ لوکل میں جو ہے یہ بخار والا ہے ٹھیک ہے یہ بھی سامنے ہے یہ بھی مکھار والا ہے وہ شکری کھڑا ہوا ہے یہ سارے یہ جو ہیں یہ تازہ ہیں خریش ہیں باقی کچھ خوش کی جاتے ہیں جو پہلے میں اس کا بزار کر چکا ہوں تانسہ ہے اور کچھ گھوٹ کے اوپر خوش کی جاتی ہے یہ چھوانک ہے کارپیٹ میں وہ پہلے جس طرح پہلے تذکرہ کر چکا ہوں اس کے بعد ایک گھوٹ میں تیار کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ درہ تارہ یہ کہ ہم رہے جس طرح اس کا نبیہ سامنے یہ جو بین ہوگا ہے یہ بھی خریش ہے اور دوکہ جس کام کھاتے ہیں باقی کجور ہے جو خوش کی جاتی ہے جو سامنے 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 پڑی ہوئی ہے کھلے والے یہ ساہید ریٹ اوپر کو لکھتے ہیں اس کے مازان ہے یہ بیوو ہے یہاں ہوتی ہے جائدی ہے بس رہا جاب یہ کمان برائیتی ہے ہمارے ہاں یہ لوکل خجور ہے ابھی یہ سیزن اینڈ ہو چکا ہے وائنڈ اب ہو چکا ہے تو وہ اتار رہا ہے اس کے علاوہ دو تین اور ورائٹی بھی ہیں ٹھولے والی ہے شکری ہے بس رہا ہے تو یہ لوکل ابھی ہم نے خجور اتار رہی ہے وہ سامنے پڑی ہے ٹھیک ہے کافی ٹیسٹی ہوتی ہے اور ہمارے علاقے کی گاؤں کی سوگات ہے اور جو بھی بھائی آنا چاہے تو اسے یعنی چیک کر سکتا ہے انجوئے کر سکتا ہے یہ دیکھیں اور بھی پودے ہیں اس میں ترہ ترہ کی ورائٹی ہے تو ترہ ترہ کی ورائٹی ہے مٹھاس والے ہیں بس رہا ہے ڈونا ہے تو یہ لوکل ابھی ہے آپ کے سامنے ہے باقی زیادہ بھائی زیشان اس کے بارے میں اور بریفنگ دیکھیں گے اللہ میں پر امید ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو انفارمیشن ہونے کے ساتھ دلچسپ بھی لگی ہوگی تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اینڈ کومیٹس کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اب مجھے دیجئے اجاز ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہی امانہ بھائی موسیقی